جن لوگوں کا ایمان بھروسہ توقل اخیدہ اللہ کی ذات پر ہے اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا وَسْتَعِينُ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَا لوگوں مومنوں مسلمانوں یہ دنیا ایک ایسی ہے کہ یہاں انسان کو خوشحالی بدحالی مصیبت پریشانی آفت و بلیہ ان تمام چیزوں سے ان کو دوچار ہونا پڑتا ہے انسان کبھی خوشحال ہے تو کبھی بدحال ہے انسان کبھی راحت اور پھر آرام سے ہے تو پھر کبھی مصیبت و پریشانی میں ہے اور کبھی اس کو صحت متندرستی ساتھ دے رہی ہے تو کبھی اس کو بیماریوں سے مصیبتوں سے پریشانیوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے ان حالات میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ہماری غہنمائی فرمائی اللہ سبحانہ وتعالی نے ہماری غہبری فرمائی کہ جب انسان مصیبت پریشانی آفت میں ہو تو کیا کرے اللہ نے فرمایا نماز اور صبر کے ذریعے سے مدد حاصل کرو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی پریشانی آتی تو سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ کر مسجد آتے ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں گھٹا ٹوپ اندھیرہ چھا گیا بدلیاں بالکل بادل چھا گیا اندھیرہ چھا گیا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے صحابہ اکرام خوش ہو گئے عام مسلمان خوش ہو گئے کہ بارش ہو گا راحت آسانیاں پیدا ہوں گی زندگی ملے گی خوشحالی آئے گی لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے دوڑے بھاگے آئے مسجد نماز کے لئے تیاری کرنے لگے صحابہ اکرام نے فرمایا پوچھا سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بادل جب گھٹا ٹوپ اندھیرہ چھا گیا ہے تو آپ کو خوش ہو جانا چاہیے کہ بارش برسے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا پتا کہ اس میں بارش ہے پانی ہے یا کوئی دوسرا اللہ کا عذاب آنے والا ہے نبی و رسول کی جو سوچ ہوتی ہے وہ اس طرح کی ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ اس طرح کے موقعوں پر اللہ رب العالمین کے عبادت کر کے اللہ رب العالمین کے آگے سستہ ریز ہو کر اور آجزی و انکساری کے ساتھ آنے والے مصیبتوں آنے والی مصیبتوں بلاؤں کو دور کرنے کے لئے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے سورت گرہن ہوتا آپ نماز کے لئے دوڑ پڑتے چاند گرہن ہوتا آپ نماز کے لئے دوڑ پڑتے اللہ رب العالمین میں فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا لَلْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَزُنُّونَ عَنَّهُمْ مُلَاقُ رَبِّهِمْ وَعَنَّهُمْ لَيْهِ رَاجِعُونَ یہ نماز اس سے مدد حاصل کرنا صبر کرنا اس سے مدد حاصل کرنا یہ ان لوگوں کے لئے بہت آسان ہے جن کا ایمان و عقیدہ اللہ رب العالمین کی ذات پر ہے اور جو اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ہم کو اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے اور جن کے دلوں میں اللہ کی خشیت ہے اللہ کا ڈر ہے ان کے لئے نماز بہت آسان ہے اور جو لوگ اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں اللہ کی خشیت جن کے دلوں میں نہیں ہے اور جن لوگوں کا عقیدہ اللہ کی ذات پر نہیں ہے ایسے لوگوں کے لئے نماز بہت مشکل ہے میرے بھائیوں ہزاروں سال سے دیکھنے میں یہ آیا کہ جب کبھی مسئیبت آتی پریشانی آتی آفت آتی انبیاء و رسول اللہ کے بندے اللہ کی گھر کے طرف دوڑ کر آتے اور پھر اللہ رب العالمین کو رازی کرتے اللہ رب العالمین کے آگے ہاتھ اٹھا کر گڑ گڑا کر دعا مانگتے اور اللہ رب العالمین مسئیبتوں کو دور فرما دیتا جمعہ کا دن تھا بخاری کی روایت ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدبہ دے رہے ہیں ایک آیا ایک شخص آیا کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری حالت بہت خراب ہو چکی ہے بارشیں نہیں ہیں برسات نہیں ہے کھیتیاں خشک ہو چکی ہیں زمین مردہ ہو چکی ہیں ندین آلے سوک چکے ہیں طلاب یہ سب کے سب یہ سب سوک چکے ہیں دعا فرمائیے کہ اللہ رب العالمین رحمت کی بارش برسائے خدبہ جمعہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لئے ہاتھ اٹھائی آپ نے دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے آپ نے دعا فرمائی صحابہ کرام کہتے ہیں ہم تنظ بیان کرتے ہیں کہ یہ سورج چاندی کی طرح چمک رہا تھا سورج کی گرمی زمین پر پڑ رہی تھی ابھی ہم نماز ختم بھی نہیں کیے تھے اس آدمی کے آ کر درخواست کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے خدبہ جمعہ کے دوران میں آپ نے دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت یہ تھی کہ سورج چمک رہا تھا زمین گرم ہو چکی تھی لیکن جب ہم نماز پڑھ کے جا رہے تھے تو ہمارے جانے کے لئے راستہ نہیں تھا زوردار بارش برس رہی تھی اور مزید کی چھٹا پک رہی تھی مسلسل بارش برستی رہی دوسری جمعہ وہی شخص یا کوئی دوسرا وہ آ کر کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکانات کچھے راستے کچھے زندگی مشکل ہو چکی ہے راستے کٹ گئے ہیں ندی طالب بھر گئے ہیں نہریں سراب چشمیں سب بھر گئے ہیں آپ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس بارش کو روک دے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہ اللہم حوالینا ولا علینا اے اللہ اس بارش کو آبادی سے ہٹا دے آبادی سے مدینے سے ہٹا دے آبادی سے ہٹا دے پہاڑیوں میں ندیوں میں نالوں میں جنگلوں میں دریاؤں میں بہا دے ہتنس بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے تھے بادل ہٹ رہے تھے جب ہم باہر نکلے تو بلکہ دھوک چمک رہی تھی اللہ تعالیٰ فرماتے لوگوں مسیبت آئے پریشانی آئیے آئے کچھ بھی آئے کھڑے ہو جاؤ نماز کے لئے دو رکعت نماز پڑھ لو باوضو ہو کر دعا کے لئے ہاتھ اٹھاؤ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کے ہاتھ کو خالص واپس کرتے ہوئے اللہ شرماتا ہے میرے بھائیوں صحابہ اکرام مکہ مکرمہ سے حجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے جب مدینہ منورہ پہنچے صحابہ اکرام وطن چھوڑ کر گھر بار چھوڑ کر کاروبار چھوڑ کر کھیتی باڑی چھوڑ کر جو کچھ کے ان کے پاس تھا سب لوٹ لیا گیا چھیل لیا گیا خالی ہاتھ مدینہ پہنچے سر چھپانے کے لئے جگہ نہیں تھی انساریوں نے ان کو رہنے کے لئے جگہ دی ان کی بڑی خربانیاں بڑے عیسار ہیں اس پر پریشانی یہ کہ مدینہ منورہ کی جو آب و ہوا تھی ان مہاجر صحابہ کے لئے راست نہیں آئی ابو بکر بیمار ہو گئے حضرت بلال بیمار ہو گئے اکثر صحابہ بیمار ہو گئے سخت بخار بخار نے صحابہ اکرام کی کمر توڑ کر رکھ دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کی آب و ہوا ہمارے لئے راست نہیں آ رہی ہے وبا بیماری بخار کا کی ہوا چلنے لگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہ یہاں کی جو آب و ہوا یہاں کی جو ہوا خراب ہو گئی ہے بیماری یہاں پھیلی ہوئی ہے اس بیماری کو جہوفہ جو مخام ہے ایک اور جگہ جو آبادی سے کنارے ہیں جہاں اللہ کی نافرمان بندے ہیں وہاں اس کو پہنچا دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو اللہ رب العالمین نے اس بیماری کو مدینہ منورہ سے حکا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے جو فاتک پہنچا دے اللہ کی نبی نے دعا فرمائی اللہ مدینہ منورہ کی آب و ہوا کو پاک و صاف کر دے صحت مند بنا دے اور مدینہ کی محبت ہمارے دلوں میں ایسے ہی پیدا فرما جیسے مکہ کہ اس سے زیادہ محبت ڈال دے تو میرے اسلامی بھائیوں میں یہ بتا رہا تھا پریشانیاں مسئبتیں آتی ہیں تو اللہ رب العالمین نے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی ہے کہ ہم سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالی کے آگے اپنی ضرورت کو پیش کریں اللہ سے دعا کریں اللہ کے ہاں آجزی اللہ کے پاس آجزی ان کے ساری اختیار کریں اس کے بعد اللہ رب العالمین کی رحمت ہمارے ساتھ ہوگی جب ہم پریشان ہوتے ہیں مسئبت زدہ ہوتے ہیں بیماری آتی ہے تو سب سے پہلے ہم حکیموں کے پاس ڈاکٹروں کے پاس دوڑیں گے وہاں بھاگیں گے یہاں بھاگیں گے کبھی ایسا بھی ہم نے کیا کہ ہم نے اللہ رب العالمین سے دعا کی شفا کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کی سہت و آفیت کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کی پریشانیوں اور مسئبتوں کو دور کرنے کے لیے نہیں میرے بھائیو سب سے پہلے ہم بھاگتے ہیں آج ایک دن ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ پلانچیز بہت مفید ہے اب بازار میں دھڑا دھڑ استعمال ہونے لگی اب گھروں میں پکنے لگی اور لوگ کھانے لگے یہ مفید ہے ڈاکٹر نے کہا ہے وات صاحب میں پھیلا رہا ہے یہ مفید ہے یہ مفید ہے اللہ اس کے رسول کہتے ہیں وہ کچھ نہیں ہے میرے بھائیو ڈاکٹروں کے جو فیصلے ہیں ڈاکٹروں کی تحقیقات ہوتی بدلتی رہتی آج کبھی کہتے ہیں کہ یہ چیز ہمارے نقصان دے ہیں پھر کل کہتے ہیں کہ نہیں یہ چیز بہت فائدہ مند ہے آپ نے دیکھا کہ ہماری ماں جب بچوں کی ولادت ہوتی تو سینے کا دودھ چھاتی کا دودھ ایک دن دو دن تین دن کا باہر پھینک دیتی تھی اور ڈاکٹر کہتے تھے کہ نہیں پلانا چاہیے اس میں نقصان ہے بچوں کی صحت کے لیے غیر مفید ہے سب سے پہلے ان کو شہد فلاں فلاں پتا نہیں کیا کیا پلاتے تھے لیکن آج کہتے ہیں کہ سب سے پہلے بچے کو پیدائش کے بعد اس کی ماں کا دودھ پلانا چاہیے پہلے انہوں نے وہ کہا تو ہم نے اس کو مان لیا اور آج یہ کہا کہ اس کو ہم نے مان لیا میرے بھائیوں میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بندے کا تعلق سب سے پہلے اللہ رب العالمین سے ہونا چاہیے مسئیبت آئی ابراہیم علیہ السلام پر ابراہیم علیہ السلام نے کس کو فکار حضبن اللہ علیہم الوکیل اللہ ہماری مدد کے لیے کافی ہے یورس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے سمندر کی تہمے تھے پکارا اللہ رب العالمین کو لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنت من الظالمین اللہ رب العالمین نے مچھلی کو حکم دیا کہ ابراہیم یونس کو لاکھر کے وہ باخدہ جو ہے ان کو باہر اگل دے حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہوئے مجھے تکلیب پہنچی ہے اور تُو سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے سامنے فوج ہے صبح میں جنگ ہونے والی ہے جنگ بدر کا موقع ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خطاب کرنے سے پہلے جنگ کے سلسلے میں ہدایات دینے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لئے چھپر کا انتظام کر دو میں سب سے پہلے اپنے رب سے خریب ہونا چاہتا ہوں میں اپنے رب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں میں اپنے رب سے درخواست کرنا چاہتا ہوں میں میری پریشانی کو میں اپنے رب کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے پہلے رات میں بہت دیر تک دعا فرماتے رہے آپ کی چادر نیچے گر گئی آپ کو ہوش نہیں ہے ابو بکر کھڑے ہوئے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی حفاظت کے لئے کہتے ہیں اللہ کی نبی آپ نے بہت دعا مانگ لی آپ بہت تھکے ہوئے ہیں ہاتھ چھوڑ دیجئے میرے بھائیوں پریشانیاں مسئبتیں آتی ہیں تو بندے کو چاہیے کہ سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے خریب ہو کر کے نماز پڑھ کے صبر کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے تو اللہ رب العالمین ہماری پریشانیاں کو دور فرمانے والا ہے امام بخاری رحمہ اللہ امام بخاری رحمہ اللہ بچپن ان کے آنکھی چلے گئی اچھے تھے بینہ تھے بسارت تھی دیکھتے تھے پڑھتے تھے اچانک ان کی بینہ ہی ختم ہو گئی بسارت ختم ہو گئی اللہ اکبر وہ کیسے ماں تھیں وہ ماں اپنے بچے کے لئے رات میں اٹھ کر اللہ سے دعا مانگتی تھی جو کچھ کرنا تھا ڈاکٹروں سے جو علاج کروانا کروانا تھا کرواتی تھی لیکن ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین کو یاد رکھتی تھی اور دعا مانگتی تھی امام بخاری رحمہ اللہ کی والدہ اپنے بچے کی بینائی ختم ہونے سے ان کے آنکھیں چلی جانے سے بہت پریشان تھی تحجید کی نماز پڑھ کر کے دعا کے لئے ہاتھ اٹھائیں دعا مانگتے مانگتے آنکھ لگ گئی خواب دیکھتے ہیں آنکھیں لوٹ کر آ گئی ہیں بس اب لوٹ کر آ گئی ہیں صبح ہو کر کیا دیکھتے ہیں کہ جو بچہ نابی رہ ہو گیا تھا اس کی آنکھیں واپس آ گئی ہیں دعا میں کیا اثر ہے دعا میں کیا اثر ہے جو بندہ اللہ رب العالمین سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو خبول فرماتا ہے آج ہمارا حال یہ ہے ہمارے نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ دعا سے بے نیاز ہو گئے ہیں نماز پڑھ کر تھوڑی دیر بیٹھ کر دعا مانگتے ہوئے دعا مانگنے کے لئے ان کے پاس وقت نہیں ہے پتہ نہیں کیسے معلوم ہو گیا کس نے کہہ دیا اب دعا مانگنے کا سلسلہ ایک زبانہ تھا ہمارے بزرگ مسجدوں میں بیٹھ کر کے اللہ کے بندے روتے تھے گر گراتے تھے لیکن آج آنسو کہاں بہر ہے اللہ کے پاس یہ ہمارے آنسو مالداروں کے سامنے اسٹیشنوں میں ہمارے آنسو پولیس کے سامنے ظالیوں کے سامنے کھوٹوں کچیریوں میں مالداروں کے سامنے ہاتھ بان کر کھڑے ہو کر کہ ہم ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر رونے کے لئے تیار ہیں لیکن اللہ کے پاس دعا مانگنے کے لئے ہمارے پاس وقت نہیں ہے میرے بھائیو اللہ حرم نے فرماتے یا ایوہ الَّذِينَ آمَنُ اُسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَا ایمان والو نماز اور صبر کے ذریعے سے اللہ حرم کی مدد حاصل کرو میرے اسلامی بھائیو اس سے پہلے بھی علماء کرام نے آپ سے کہا ہے جو وبا جو بیماری آئی ہوئی ہے اس پر میں مزید روشنی ڈالنا نہیں چاہتا آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم مزیدوں سے دور ہو گئے ہیں پتہ نہیں حکومت نے کہہ دیا کہ مزیدوں کو مت آؤ اب مزیدوں میں آنے آنا لوگوں سے بند ہو گئے اگر جماعت سے نماز پڑھنے سے روکا گیا تھا کہ رات میں آ کر نماز پڑھنے سے آپ کو کسی نے روکا تھا آتے اللہ کے بندے رو کر کے دعا مانگتے کہ اللہ کب یہ مزیدیں کھلیں گی جماعت سے نماز پڑھنے سے روکا گیا تھا آ کر کے دو رکعات اشراح کی چار رکعات تحجد کی پڑھنے سے کسی نے کسی کو روکا تھا حکومت نے کہہ دیا مزیدوں کو لاک کر دو لاک کر دیا گیا مت آؤ نہیں ٹھیک میرے بھائیوں حکومت کی باتوں پر عمل کرنا تو ضروری ہے لیکن اللہ کی گھر میں آنے سے کس نے روکا تھا آپ کو کس نے کہا تھا کہ آپ نہیں آسکتے الگ الگ نماز نہیں پڑھ سکتے آج جب یہ پورا کھل گیا ہے تو میرے بھائیوں کہاں ہی ہمارے نوجوان کہاں ہی ہمارے افراد مسجدوں کے اندر ان کو بلانا پڑھ رہا ہے اگر یہی صورت حال رہی تو جو محنت ہزاروں سال سے مسجدوں کو آباد کرنے کے لئے کی گئی ہے پھر اس کے لئے سو سال لگیں گے مسجدوں کو آباد کرنے کے لئے ہمارا تعلق اللہ کی گھر سے ہونا چاہیے اللہ کی ذات میں محروسہ ہونا چاہیے اور جو احتیاط جو برتنا چاہیے وہ احتیاط برت کے رہے بیماری اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو نہیں لگتی ہے اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو نہیں لگتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بیماری اپنے آپ نہیں پھیل پھیلتی ہے کوئی بیماری پھیلنے والی نہیں ہے ایک شخص نے کہا اللہ کے ربی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اونٹ کو خارش لگتی ہے تو اس اونٹ سے بہت سے اونٹنے کو خارش لگ جاتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بتاؤ سب سے پہلے جس اونٹنے کو خارش لگی وہ کس سے لگی تو مطلب یہ ہے کہ بیماریوں کا پردہ کرنے والا اللہ شفاہ دینے والا اللہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے خریب بیوی ہے والد ہے والدہ ہے جوزام کی بیماری ہے بڑی بیماری ہے انہوں نے ان کا علاج کیا انہوں نے ان کو کھلایا انہوں نے ان کو پھلایا انہوں نے ان کو نہلایا انہوں نے ان کو کھپڑے پہنایا بیماری نہیں لگی اللہ کے حکم سے بیماریاں پھیلتی ہیں احتیاط ہونا چاہیے احتیاط ہونا چاہیے میرے بھائیوں ملک کے حالات ایسے ہیں کہ ذرا سا بخار ہو جائے ذریع سے تکلیف ہو جائے وارساپ میں اتنا پھیلایا گیا ہے کہ لوگ خوفزدہ ہیں لوگ درے ہوئے ہیں لوگ سہمے ہوئے ہیں خوفزدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ عام بات ہے ٹیفارٹ کسی کو گھر میں آتا ہے پورے گھر والے بخار زدہ ہو جاتے ہیں ہوا ہے آپ کے گھر میں میرے گھر میں سب جگہ ہوا ہے گھرے لونوسوں کا استعمال کیجئے بخار آیا بڑوں سے پوچھئے کہ بخار کے لیے احتیاط کیا ہوتی ہے کیا دوا ہو سکتی ہے خانسی ہوئی کوئی مسئلہ نہیں ہے کلون جی ہے شہد ہے فلان ہے حکیموں سے معلوم کر لیجئے زکام ہوا زکام جو ہے جو زکام ہوتا ہے دوا کھائیے تب بھی پندرہ دن نہ کھائیے تب بھی چودہ پندرہ دن پہلے سے معروف ہے کرنٹون جو کیا جاتا ہے کہ چودہ دن کے لیے گھروں میں بند یہ سب وہی چیز ہے جو پہلے ہمارے گھروں کے اندر آتا ہے کوئی نئی چیز نہیں ہے لیکن ہندوستان میں بیماروں کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے اس سے ایک طرح کا خوف پیدا ہو گیا ہے برے جانوروں سے زیادہ بیمار کے ساتھ ایسا سلوک کیا جا رہا ہے سراسر انسانیت کے خلاف ہے اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے ذرا کچھ ہو جائے احتیاط ضروری ہے جو ہمارے گھرے لسک ہیں اس کا استعمال کریں اور پھر یاد رکھیں اگر کسی کو کوئی نقصان پہنچنا ہے ساری دنیا مل کر کے اس کو نقصان سے بچا نہیں سکتی اگر ساری دنیا مل کر کسی کو نفع پہنچنا چاہے اللہ چاہے تو پہنچا نہیں سکتی اور جو اس وقت مسئیبتیں آئی ہوئی ہیں یہ مسئیبتیں اللہ کے طرف سے کم اور ہم اپنے ہاتھوں سے زیادہ مسئیبتیں ہم نے تیار کر لی ہیں یہ ساری مسئیبتوں کے اسباب جس پر اس سے پہلے علماء اکرام نے کہا ہے کہ زنان بے حیائی صدقوری شرک ظلم زیادتی یہ سب جب حد سے آگے بڑھ گئے ہیں تو اللہ رب العالمین کی جانب سے اللہ تعالی ہم کو ایک طرح کا جھٹکہ دے کر کے اللہ ہم کو آگاہ کر رہا ہے کہ ہم کو اللہ کی طرف رجوع ہونا ہے اللہ کی طرف لڑ کرانا ہے اللہ رب العالمین سے توبہ چلہ کرنا ہے اور پھر اللہ تعالی سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو نمازوں کا پابند بنائے نمازوں کی اہمیت سمجھنے والا بنائے میرے بھائیوں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا حُبِ بَيُلَيَّ مِن دُنِّيَاكُمْ سَلَاس لوگو تین چیزیں ایسی ہیں جو اللہ نے جس کی محبت میرے دل میں ڈال دیئے خُرَتُعِنِ فِي السَّلَا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلال سے کہتے جو موزینِ رسول تھے اَلِيَنَ اَيَا بِلَالَ بِسَّلَا بِلَالَ عَزَادُو تاکہ ہم نماز پڑھیں اور ہم راحت پائیں ہم کو آرام ملے ہم کو سکون ملے آدمی پریشان ہو جاتا ہے تھنڈی تھنڈے فیان میں یہ سی میں آکے بڑھ جاتا ہے اس کو آرام ملتا ہے پیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی تکلیف پہنچتی تو کہتے بلال عزان دو عزان دو بلال ہم نماز پڑھ لیں گے تاکہ مجھے آرام ملے جب بندہ اپنے رب سے خریب ہوتا ہے جب بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے جب بندہ دعا کرتا ہے راز و نیاز سے چھپکے سے اللہ رب العالمین کے آگے اپنے آسوں بہاتا ہے تو اس کا دماغ اس کا دل وہ سب حلکہ ہو جاتا ہے کہ میرا مالک میری سنتا ہے میرا مالک میرا حمدرد ہے میرا مالک میرا خیرخواہ ہے میرا مالک میری میری ماں سے زیادہ مہربان ہے میرا مالک سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے جب بندہ اپنی ضرورتوں کو اللہ کے سامنے پیش کر کے روتا گھڑ گھڑاتا ہے تو اس کا دل تھنڈا ہو جاتا ہے جب بچہ روتا ہے تو مادود پلاتی ہے جب بادل گرستا ہے تو باریج برستی ہے جب بندہ اللہ رب العالمین کے آگے رو کے دعا مانگتا ہے تو اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو خبول فرما لیتا ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں باخدہ پنچ وقتا نمازی بنائے نہ صرف نفل نہ صرف فرض بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیں نفل نمازیں سنن نمازوں کا احتمام فرمانے والا بنائے صل اللہ علیہ والنبی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین